اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفرٹ جینل دوستو آج کی سوڈیو میں ہمیں ایک ووکیو ڈیوین کا لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یہ جو ہمیں کمپنی کا نیم دیا گیا ہے وہ یہ ووکیو ڈیوین ہے اسی طرح جو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اس میں ہم وی اور ڈی کا بھی لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں وی کا لوگو ڈیزائن کرنا ہے جیسے کہ اپنے تھامنیل پر دیکھا ہے آج کیسے ویڈیو میں بھی ہمیں ایک منیمہ لیسٹ لوگو تیار کرنے جا رہے ہیں یہ لوگو جو کوئی ہینڈرہ یا سرکل یا دائروں کو مدد سے نہیں بنایا گیا یہ جسٹ ہم نے وی ٹائپ کیا اور اس کو تھوڑا سمزید ایڈٹ کر کے ہم نے یہ لوگو ڈیزائن کر رہی ہے لیکن لوگو بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہے تھامنیل پر تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا گوڈ ڈیفرٹس چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں دیئے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں سے وی ٹائپ کر لینا ہے اور اس میں ہم نے کٹھوسکرائب وہی انہیل پرسٹ ایریل پیچکaver کرنے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی اینیسن کوئی بھی فونٹ اسٹمول نہیں کرنا ہم نے جسٹ ایریل پلیک کا عماد کرنا جو جسٹ ایڑی گ تو ہی ہم نے اسٹر ایریل پلیک ہی اسٹمول کرنا ہے اسٹر ایریال پہل گ اسو کروی میںша ہے آپ نے دیکھا ہے استر پر سلو گوے با قالیا ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا اس کو بولڈ کر دینا اور اس کو کرنے بڑا تھوڑا سا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کر لینا ہے کرو کنٹرول کیوں کر لیں کی بورڈ سے اس کے بعد ہم نے ایک ڈبا لگانا ہے اور اس طرح اس ڈبے کو تھوڑا سا یہاں اپنے اندازی مطابق لگا لینا ہے جتنا یہ ہے جتنا یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ ہے اسی انداز اسی حساب سے آپ تقریب اندازے کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ تھوڑا سا بریق بھی رہ جائے یہ موٹا بھی رہ جائے تو ایسے لوگوں میں محسوس نہیں ہوتا تو آپ یہاں پہ اس طرح لائن لگا لیں یہ ڈبا لگا لیں اسی طرح ایک اور ڈبا آپ اس طرف لگا لیں جیسا کہ آپ نے تھامنیل پہ دیکھا ہے ان دونوں ڈبوں کو سیلیکٹ کریں تھوڑا سے چھوٹا کر لیں کنٹرول جی کر لیں گروپ کر لیں ان کو اور شفٹ کے ساتھ وی کو سیلیکٹ کریں اور سی کا بٹن دبائیں گے تو یہ دونوں وی کے سینٹر میں چلے جائیں گے ان کو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا چھوٹا بھی کر لیں تاکہ یہ باہر کی طرف نظر نہ آئے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں ڈبوں اور وی کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے جا کر ویلڈ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ وی اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دو تین لائنیں لگانی اور نیم لکھ دینا یہ ہمارا لوگو ہے جو تیار ہو جائے گا سب سے پہلے ہمارے پاس نیم ہے نام ہم نے لفظوں کو بڑا کر لینا ہے ہم کیا کریں گے ٹیکسٹ پہ جائیں گے چین کے اس پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپر کے اس پر کلک کر کے اوکے کر دیں گے تو یہ بڑے فونٹس میں ہمارے پاس آ جائے گا اور ہم اس کو بولٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ویکیو الگ کر لیں اور ڈیویل الگ کر لیں اب جب اس طرح کر لیں گے اس کے بعد الگ لگ کرنا چھوڑا آسان ہو جاتا ہے جب آپ اوپر نیچے کر لیں گے اس کے بعد کریں کنٹرول کے کی بورڈ سے کنٹرول کے کریں گے تو دونوں لائنیں الگ الگ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو وکیوک رکھنے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے بڑے چھوٹے کا یہ بات میں ہم انگلیش کے لفظ کو بڑا چھوٹا ایزلی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا فورٹی ایٹ موائنٹ آ رہا ہے موائنٹ سائز ہے جو تو ہم اس کا بھی فورٹی ایٹ کر دیں گے تو دونوں کا جو سائز ہے وہ سیم ہو جائے گا یہاں سے آپ دیکھ لیں ایسے دونوں کو سیلیکٹ کریں اور ای کا بٹن دبائیں گے تو دونوں بلکل برابر ہو جائیں گے اب اس کو بھی آپ تھوڑا سا اس طرف اندر کر دیں اور اس کو تھوڑا سا اندر کے جانب دبا دیں اس کو تاکہ یہ ہمارا بھی سے زیادہ باہر نہ نکلے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک لائن لے گانی ہے اور یہاں سے ہم اس لائن کو کچھ اس طرح کنٹرول کا بڑا دباتے ہوئے ایسے لگا دیں گے اس کو تھوڑا سا اوپر کرنے لائن کو اس لائن کو اب تھوڑا سا اوپر کرنے ایسے اور اس کو موٹا کرنا ہے لائن موٹی کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ کیبورڈ سے ایف بانہ پریس کریں ایف ڈویلو اور یہاں پہ جو ویٹھ ہم میں شو کر رہے ہیں آوٹ لائن پین میں آوٹ لائن پین کا جو آپشن ہوتا ہے اس میں لائن کی ویٹھ ہے یعنی کہ موٹا ہی شو کر رہے ہیں آپ اس کو کیا کریں یہاں سے فور کر لیں اور اوکے کرنے یہ دیکھیں یہ لائن موٹی ہو گئی ہے اسی طرح ایک اور لائن لگا لیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے لوگوں میں اور اس لائن کو اب تھوڑا سا اس طرح اندر کر دیں اس طرح دونوں لائنوں کو سیلیکٹ کریں اور ان کی یہاں پہ لاکر رائٹ کلک کر دیں گے تو یہ کوپی ہو جائے گی اور یہاں سے اس کا میرر ہوریزینٹل ہے جو وہ چینج کر دیں اور یہاں سے این کے رائٹ پہ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح آ گیا اب ہمارا جسٹ ایک لائن رہ گئی یہاں پہ جو آپ نے دیکھی ہے وہ بھی ہم یہاں سے اسی لائن کے مطلب سے لگا لیں گے فری ہاں ٹول پہ جائیں آپ ایف فائی اس کی شارٹ کٹ کی ہے آپ یہاں سے اس طرح لگا لیں کنٹرول کا بٹن بھی نہیں چھوڑنا اور یہاں پہ جہاں پہ ختم ہو رہی ہے لائن ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ایک دفعہ کلک کریں پھر کلک کریں اور اس کو نیچے کی جانب ٹریک کر لائیں اور بلکل و کے جو لائن آ رہی ہے بلکل اس کے سٹیٹ کچھ اس طرح سے آپ لگا دیں تو یہ ہمارا لوگو تقریباً تیار ہونے کو ہے اسی لائن کے بھی ہم ویٹھ ہو جائے ہم ان ہی لائنوں کی جتنی رکھیں گے ہم نے ان کی لائن کی جو ویٹھ ہے ہم نے فور پائنٹ رکھی تھی لیکن ہم میں فور پائنٹ زیادہ لگ رہی ہے ہم 3 کر لیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور اس کی بھی اور اس کی بھی جو ویٹھ ہے ہم کیا کریں کہ 3 کر لیں گے اور اوکے کر دیں گے ٹھیک ہے اس لائن کو سیلیکٹ کریں اور وی کو سیلیکٹ کریں اور ٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ ٹاپ پہ چلی جائے گی یعنی کہ برابر چلی جائے گی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فاصلہ زیادہ ہے یہاں پہ کام ہے یعنی کہ نزدیک ہو رہا ہے ہم شیف ٹول ایف ٹیم اس کی شارٹکٹ کی ہے اس کو سیلیکٹ کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا اس کو یہ بھلا جو ہے اس کا نوڈ ہے اس کو سیلیکٹ کرتے تھوڑا سا سائیڈ پہ کر دیں گے تاکہ ان دونوں کے درمیان جو فاصل ہے وہ سیم رہے جتنا اوپر ہے اتنا ہی نیچے رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس لوگو ہے وہ تیار ہو گیا اب میں اس کو ٹریٹی کے بنا کے تھامنیل پہ اپلوڈ کر دوں گا اس سے زیادہ میں اس میں کوئی مزید ایڈیٹنگ نہیں کرنے والا ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی لیکن اگر آپ کو ویڈیو کو کوئی بھی پارٹ کہیں سے بھی سمجھ نہ آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا اجواب دینے کے لیے ہم وہ وقت دیا رہا ہوں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تب کہ اپنے بہت سا خیار رکھی گا اللہ حافظ